دلی میں قانون ویوستہ کو لے کر بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ اپرادی بے خوف ہو کر بارداد کو انجام دے رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں ہی سات لوگوں کی حتیہ ہوئی اور کئی لوگوں کو گولی مارے گئی ہے کل رنھولا علاقے میں دو لوگوں کی حتیہ ہوئی وہیں کل ہی پوروی دلی کے ویلکم علاقے میں کتے کے ویباد میں کتے کے مالک نے ایک آدمی کو گولی مار دی اور اس کی حتیہ کر دی کل ہی علی پور میں لڑکے کی گولی مار کر حتیہ کر دی گئی وہیں شنیوار کو پوروی دلی میں کیشئر کی گولی مار کر حتیہ کرنے کے بعد دوپاٹ کی گئی شنیوار کو ہی روحنی علاقے میں گینگوار میں ہکا بار سنچالک کی گولی مار کر حتیہ کر دی گئی لگتار ہو رہی وارداتوں کے بعد سوال کانون ویوستہ پر اٹھ رہے ہیں اور سوال یہ بھی کہ آخر پولس کیا کر رہے ہیں کیا آپ راہی بے خوف گھوم رہے ہیں کیا آپ راہیوں کو پولس کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہا ہے جس وجہ سے آئے دن اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے تو کانون ویوستہ پر سوال اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ 48 گھنٹے میں سات لوگوں کی حتیہ دلی میں تو کیا دلی میں جنگل راج ہے سوال یہ بھی 6 جنوری کورن ہولا میں دو لوگوں کی حتیہ کی گئی تھی اس کے بعد 6 جنوری کا ہی دن تھا جس دن ویلکم علاقے میں خودتے کو لے کر ویواد ہو اور اس میں بھی گولی ماری گئی علیپور میں لڑکے کی حتیہ کی گئی یہ بھی 6 جنوری کا واقعہ ہے 5 جنوری کو پوروی دلی میں کیشئر کی حتیہ کی گئی اور یہاں پر نوپارٹ کے ارادے سے یہ واردات کو انجام دیا گیا 5 جنوری کو روحنی علاقے میں ہکہ بار مالک کی حتیہ کو انجام دیا گیا 5 جنوری جلمل علاقے میں فیکٹری کے باہر بھی ایک حتیہ کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر سوال دلی کی قانون ویبستہ پر ہے دلی کے ویلکم علاقے میں کتے کو پتھر مارنے سے ناراض کتے کے مالک نے 30 سال کے افاق کی گولی مار کر حتیہ کر دی بتایا جوارہ کی افاق بیتی رات اپنے کام سے گھر لوٹ رہا تھا تب ہی گھر کے باہر ہی کتے نے اس پر بھوکنا شروع کر دیا کتے کے کاتنے کے ڈر سے اس نے کتے کو ایک پتھر مار دیا یہ بات کتے کے مالک کو اتنی ناغوار گزری کہ اس نے پسٹل نکال کر افاق کے سینے میں گولی مار دی پولس نے شیف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی جانت شروع کر دی ہے دلی کے علیپورے علاقے میں کارسوار بدماشوں نے پنکچ نام کے ایک چھات کو گولی مار دی اور فرار ہو گئے ہے آشنکہ یہ ہے کہ آپ سیرنجش کی وجہ سے یہ حملہ ہو اور پھر گھٹنا کے تار دو دن پہلے روہنی میں ہوئے گینگ وار سے بھی جوڑ ہو سکتے ہیں اس میں ہکہ بار سنچالک کی موت ہو گئی تھی وہیں گھائے لڑکے کی حالت ابھی گمبیر بتائی جا رہی ہے ڈیپک بشن ہمارے سے ہوگی جوڑ چکے دیپک ظاہر سی بات ہے کہ اب سوال سیدھا کا قانون ویوستہ پر اٹھیں گے کیا ڈلی میں جنگل راج ہے بلکل نشی طور پر یہ جنگل راج ہی ہے کیونکہ یہاں پر نہ بدماشوں کو کسی کا خوف ہے نہ ہی کھاکی بردی کا خوف ہے کیونکہ یہاں پر ڈلی پولیس جو اب تک کے معاملے ہیں ان کو پول بھی نہیں پائی ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر لگاتار بدستور جو ہے پیرنگ ہوتی ہے گولیاں ماری جاتی ہیں دندنادن گولیاں سڑکوں پر مار کر لوگ جو بدماش ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے گینگوار کی تو گینگوار اس وقت پہ ایک بار پھر پنپنے لگی ہے کیونکہ دلی پولیس کا دعویٰ تھا کہ گینگوار کو وہ لگام لگا چکے لیکن ایک بار پھر باہری دلی اور رہنی کے علاقوں میں جس طرح سے تابر توڑ فائرنگ کر کے اس سے لوگوں کی جان لی جا چکی ہے تو اس کے بعد دلی پولیس کی کارشلی اور کارشلی پڑھانی پر سوال اٹھنا لاجمی ہے کیونکہ خاکی کا کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ دلی پولیس جو ایک سمیہ پر ایشا کی سب سے بڑی تیزتردار پولیس بن جاتی تھی لیکن اب دلی پولیس کا خوف بدماش اوپر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ رازدھانی دلی میں ان دلو جنگراز قائم ہے اور یہاں پر کھلے آم اپرادی جو ہے بے خوف ہو کر واردات کو انجام دے رہے ہیں کسی کی جان کو جان لینا جو ہے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیلیں چاہے وہ لوٹ کی واردات ہو آپ کی رنجیش ہو یا پھر کسی طرح کی روڈ ریچ ہو بلکل دیپک ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہمارے سیوگی دیپک موجود ہے لیکن ساتھ جی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی کے جلمل علاقے میں ایک آدمی کو کچھ اگیاد بدماشوں نے گولی مار دی ہریوم شرما نام کے اس آدمی کو پولیس اسپتال لے کر گئی جہاں مرد گھوشت کر دیا گیا ہریوم ایک فاکٹری میں سپروائزر کا کام کرتا تھا فلحال پولس سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگال کر ہتیاروں کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے اور یہ جو گھٹنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ شنیوار کی ہے جلمل علاقے کی جہاں پر ایک آدمی کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا مجھے فون آیا تھا کہ انہیں گولی لگیا اور انہیں جی ٹی وی ہسپیٹل لے کر آئے گئے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ڈاکٹر نے انہیں مرد گھوشت کیا ہے صبح ڈوٹی نکلے تھے فیکٹری کے پاس آس پاس میں ہی گولی لگیا ہے مجھے سوچنا میرے گھر پہ پھون گیا میں نے پوچھا نام کیا آپ کا نام نہیں بتایا بس یہ کہا جی ٹی وی میں آ جاؤ امرچنسی میں کوئی مجھے کوئی ان کا کوئی نہیں تھا گلی مول میں بس یہ بتایا ایکسیڈنٹ ہو گیا گھر پہ آ جاؤ نہیں کسی سے کوئی جگڑا نہیں کسی سے اور ڈلی کے روحنی علاقے میں شنیوار کو ہی کار سوار کچھ بدماشوں نے انیل نام کے ایک آدمی کی گولی مار کر ہتیا کر دی بتایا جوارہ کی گھٹنا کے وقت انیل اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ روحنی کے سیکٹر سترہ علاقے میں موجود تھا جہاں ایک کار میں سوار کچھ بدماش آئے اور انہوں نے انیل پر اندھادن پارنگ شروع کر دی حملہ کرنے کے بعد بدماش وہاں سے پرار ہو گئے اور کچھ لوگوں نے گھائل حالت میں انیل کو اسپتال میں بھٹی کروایا لیکن وہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد بھوشت کر دیا پولیس کی مطابق مارے گئے انیل مان کے خلاف کچھ آپرادک معاملے درچ ہیں اسی لیے پولیس اس گھٹنا کی گینگ وار کے پہلو سے بھی تلاش کر رہی ہے جو سفید رنگ کی بلینو گاڑی میں سے ایک آدمی جب اترتا ہے اور یہ جو چار لڑکے بیٹھے ہیں گاڑی میں اس میں ایک انیل مان کے لڑکے کو جو 28 سال کا ہے اس کو گھولی مار کر وہ لوگ گئے وہ جب وہیں موقع پہ ڈیتھ ہے اور اس کو جب ہسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ تلائی ہے تفتیش جاری ہے اور مردر کا کیس درج کر لیا گیا ہے دیپک بیش لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈلی کی کانون میں افستہ کو لے کر کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں اب دیپک بڑا سوال یہ کہ چاہے وہ گینگ وار ہو چاہے وہ لوٹ پارٹ کی گھٹنایا ہو چاہے آپ سیرنجش ہو لیکن اپراد کا گراف بڑھا ہے دلی میں بلکل نچے طور پر گراف بڑھا ہے کیونکہ جس طرح سے دلی بریٹ لگاتار اپنی ویرسائل پر کرائیم کو کم کرنے کے دعویے دھوکتی ہے لیکن جس طرح کے حالات اس فقط ورتبان میں کیونکہ ایک جنوری سے سات جنوری کے بیچ کے اگر کرائیم کو اٹھا کر دیکھیں تو کرائیم کا گراف ایک دم سے ٹاپ پر ہے کیونکہ ہر دن ایک واردات ہوئی ہے اور اس میں گولیاں چلئے کیونکہ جس طرح سے ایک سپروائیڈر کو لوٹ پارٹ کے ارادے سے دو بدماش گولی مارتے ہوئے دکھے ہیں تو اس پر صاف طور پر ہے کہ ان بدماشوں کے پاس اتنی تعداد میں تمہنچے اور یہ پسٹل کہاں سے آ رہی کیونکہ حالانکہ دلی پولیس ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ وہ پسٹل پر پسٹل کے بدماشوں کو جو ہے پسٹل سپلائی کرنے والوں کو لیکن اتنی معمولی قیمت پر پسٹل جو واردات کو انجام دینے پر بدماشوں کے لیے کامیابی پیدا کر رہی ہے اور یہی بجا ہے کہ جب تک ان بدماشوں کو نہیں پکڑا جاتا جب تک اس طرح کا قانون نہیں بنا جاتا کہ تاکہ ان لوگوں کا اندر ایک خوف پسٹلال دیپک بہت شکریہ نظرہ بنا رہے کہ دیپک ہم لوٹیں گے ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ آخر ان بدماشوں کے پاس ہتھیار آتے کہاں سے ہے تو یہی سے پرطال بھی شروع کرنی ہوگی پولیس کو کیونکہ لگاتار سوال اب قانون ملوستہ پر کھڑے ہوں تجھاں رہے